نحمدہ و نسلی علی رسول کریم ام مبادو فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقبتم من لسانی یفقہو قولی آج کی بات آج کی بات برداشت کے بارے میں ہے ٹیمپر لوس کرنا بہت سارے لوگ جب کسی بھی مشکل کا شکار ہوتے ہیں تو اس کی وجہ وہ خود ہوتے ہیں لیکن وہ اس کی وجہ دوسروں کو سوچ رہے ہوتے ہیں تو ہم سب اگر اپنے اندر اس سوچ کو پیدا کریں کہ جب بھی کبھی حالات بگڑتے ہیں جب بھی کبھی لڑائی ہوئی جب کبھی جھگڑا ہوا جب کبھی کہیں بھی کوئی مسئلہ آیا تو کیا اس کی وجہ میرا چیزوں کو برداشت کرنا تو نہ تھا کیا جب بھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ کوئی بات میں برداشت کر سکوں اور میں نہ کروں تو اس وقت میرا رویہ کیا ہوتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ آج کے دور کا بہت بڑا مسئلہ برداشت کا مسئلہ ہے بہت جلدی ٹیمپر لوس کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ تربیت کے انداز ہی فرق ہے پہلے دور میں ہر چیز وقت لے کے بڑھتی تھی پکتی تھی تو وقت لگتا تھا سلتی تھی تو وقت لگتا تھا جمتی تھی تو وقت لگتا تھا آج کے دور میں وقت تو آ گیا کوئک سٹ کا منٹوں میں تیار ٹچ سسٹم بس کھولیں اور استعمال کر لیں ہوا کیا کہ شروع سے ہی برداشت نہ رہی ایک ریپورٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیو ڈیلی یعنی نئی ڈیلی جو ہے نیو ڈیلی کے انگریزی اخبار روز نامہ دی پائنیئر میں 24 جون 1992 اس میں جلدی پلاہری کے حوالے سے ایک ریپورٹ چھپی اور چونکہ اس میں ہم سب کے لئے سبق ہے تو ہم سب اس سے فائدہ اٹھائیں گے کہ بس ناخشکوار باتیں صرف اس قابل ہوتی ہیں کہ ان کو برداشت کر لیا جائے ایسی باتوں کو برداشت نہ کرنا صرف ان کی مقدار میں اضافہ کرنے کے ہم مانی ہوتا ہے ریپورٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ 22 جون 1992 کی شام کا واقعہ ہے راج دھانی ایکسپریس دہلی سے ہوڑا کے لئے روانہ ہوئی ٹرین آگے بڑھی تو اس کی ایک کوچ سی فور کے مسافروں کو محسوس ہوا کہ ان کی کوچ کا ایسی یونٹ کام نہیں کر رہا کوچ کے ستر یعنی سیونٹی مسافر یعنی پیسنجرز اس پر برہم ہو گئے انہوں نے انجام پر زیادہ غور نہیں کیا بس زنجیر کھینچ کر ٹرین کو روکا اور اس کو پیچھے چلنے پر مجبور کر دیا ٹرین واپس ہو کر پہلے سٹیشن تلک برجت پر کھڑی ہو گئی ٹرین کے مسافر پلیٹ فارم پر اتر آئے ان میں اور ٹرین کے ذمہ داروں میں تقرار شروع ہو گئی مسافروں کی مانگ یہ تھی کہ مسکورہ ناکس کوچ کو نکال دیا جائے اور اس کی جگہ صحیح کوچ لگائی جائے دوسری طرف ریلوے کے ذمہ داروں کا کہنا تھا کہ اس وقت فوری طور پر ایسا کرنا ممکن نہیں کیونکہ قریب میں اس کا کوئی انتظام نہیں ہے یہ بحث کیا نتیجہ نکلاؤگر آپ سوچئے جنہوں نے یہ بحث کی موضوع چھیڑا چین کھینچی اپنے ساتھ کتنوں کو ان کی منزل سے دور کیا پیچھے لے گئے نتیجہ کیا نکلا ہوگا کیا وہاں کوئی پہلے سے تیار تھا کہ فوراً کوئی ٹرین واپس آئے اور اس کو جلدی سے ڈپیئر کرے